تو کو جا من کو جا 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 معزز حاضرین و سامعین خلاق دو عالم کا صدحزار فضل و کرم ہے جس نے از ذر ناچیز کو شرف انسانیت سے مشرف فرمایا اور دو جہاں کی سب سے عظیم دولت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے سر فراز فرمایا ایمان سے متعلق خطاب سماعت فرمایا تھا کہ ہمیں دمزان المبارک کے بعد ہم اپنی زندگی کو اور اپنے شب و روز کو کس طرح گزارے اور ایک مسلمان صاحب ایمان کی زندگی روز مرہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے وہ کس طرح گزارنا چاہیے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسبت سے تعلق سے کتنا ایمان مضبوط تھا پوختہ تھا اسی آیتِ گریمہ کا ایک حصہ اتقل اللہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقل اللہ اسی مناسبت سے میں نے قرآنِ گریم کی ایک دوسری آیت کی دلاوت کی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَخَامَ رَبِّهِ وَانَّهَا نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَىٰ کہ جو شخص اپنے آپ کو رب کے حضور میں حاصلی سے ڈر گیا کھڑا ہونے سے رب کی بارگاہ میں ڈر گیا اور اپنے آپ کو اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روک رکھا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جنتِ مَعْوَىٰ جنتِ الْفِرْدَوْز کی مشارت اتا فرمارہا اس شخص کے لیے جنتِ مَعْوَىٰ ہے جنتِ الْفِرْدَوْز ہے جنت میں اس کا وہاں ٹھیکانہ ہے جو اہلِ ایمان ہیں مسلمان ہیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مضبوطی کے ساتھ اپنے رشتے وعوستگی کو خائم کیے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا خوف اللہ کی خشیت اللہ رب العزت کا ڈر اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور خشیتِ مولا میں وہ مومن مسلمان صاحبِ ایمان اللہ کی خوف میں خشیتِ مولا میں وہ آہو بکا کرتے روتے ہیں اپنے آنکھوں سے اپنے وہ آنسو بہاتے ہیں رب کا ڈر رب کی خشیت رب کا خوف سے وہ لرزہ وراندام ہو جاتے ہیں اور خشیتِ مولا میں وہ شب و روز اپنے آنکھوں سے اپنے آنکھوں سے وہ آنسو بہاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس صاحبِ ایمان بندے کا اور اللہ سے ڈرنے والے خشیتِ مولا میں آنسو بہانے والوں کہ یہ ادا رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنی پسندیدہ ہے اتنا محبوب و مرغوب یہ عمل ہے کہ جو بندہ اللہ کی یاد میں ہو کر اہو بکا کرتا ہے روتا ہے آنکھوں سے آنسو بہاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ دنیا ما فیہا میں سب سے زیادہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ کوئی میرا میرا بندہ میری خشیت سے وہ اپنے آنکھوں میں آنسو لائے روئے دھوئے اور مجھے منائے حدیث پاک میں حضرت غمامہ سے حدیث ہے حضرت آنس رضی اللہ و تعالیٰ انہوں سے بھی یہ روایت موجود ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ و تعالی انہوں سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ جو شخص وہ دو آنکھیں ایسی ہیں دو آنکھیں ایسی ہیں جو اللہ کی خشیت میں جو روتی ہیں اللہ کے خوف سے جن آنکھوں میں یہ آنسو آتے ہمارے آنکھوں میں آنسو آنا اور وہ آنسو رب کے خشیت سے در سے خوف الہی سے آنکھیں بھر جاتی ہیں اور وہ آنسو ہمارے زمین پر گرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پر جہنم کو ان آنکھوں پر حرام فرما دیا ہے جو آنکھیں رب کی یاد میں رب کے ذکر میں رب کی عدب عبادت میں اور رب کی خشیت میں رب کے خوف سے اللہ رب العزت کے در سے روتی ہیں ہم اپنے بستروں سے اراد کے حصے میں الہدہ ہو جاتے یہ آنکھ جب روتی ہے پھر جاتی ہے آنسو بہاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان آنکھوں پر جہنم کو حرام قرار دیا ہے کہ اسے وہ لمس بھی کرے چھوئے بھی یعنی آنکھوں کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی حرام جہنم ان آنکھوں پر جو اللہ کی یاد میں روتی ہے جو خشیت مولا میں آنکھیں جن کی بھر جاتی ہیں اور جو یاد الہی میں آنسو بہاتے ہیں اور جو یہ ذکر الہی میں اپنی آنکھیں نم کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو سارے عمل میں سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے رب نے پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری خشیت میں روئے یہ تصوف کے چار درجے ہیں امام اغزال رحمت و رزوان جو شریعت و طریقہ کے مجمع البحرین ہیں اور آپ اپنی کتاب من حاج العابدین کو فرماتے آپ امشاد فرماتے ہیں کہ اَنَّاسُ كُلُّهُم مَوْتَ اِلَّا الْعُلَمَاء آپ فرماتے ہیں لوگ تمام کے تمام مردے ہیں قابل توجہ بعد دوسرا درجہ خشیت کا ہے پہلا درجہ ایمان کا ہے جو آپ نے گوشتہ بیان میں سمات فرمایا کہ ایمان کسے کہتے دوسرا درجہ یہ خشیت کا ہوتا ہے خوف کا آتا ہے خوف الہی میں ہم روتے ہیں دوتے آؤ بکا کرتے آسو بہاتے رب کو مناتے ہیں آپ آپ فرماتے ہیں لوگ تمام کے تمام مردہ ہیں مجموع البحلین ہیں امام غزالی آپ کا مقام تصمک میں بہت اونچا ہے آپ نے جو خشیت کا ایک پیغام دیا ہے خوف الہی کا جو ایک میس دیا ہے وہ بہت غور سے سماعت کے لیے سماعت کرنا اور ہمیں اس پر عمل کرنے جی ضرورت ہے لوگ تمام کے تمام مردہ ہیں آپ نے فرما ہے سوائے علماء کے وہ علماء جن کے دل میں خوف الہی ہے اور جن کے جن کو جو علم نبوت کی روشنی جن کے قلب میں فرماتے ہیں وَالْغُلَمَا وَكُلْهُمْ نِعَام آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ سنیئے غُلَمَا لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ سب مردے یہ تمام ناس جملہ لوگ سب کے سب مردے ہیں زندہ وہی ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے جن کے قلب میں جن کے سینے میں علم ہے علم نبوت کی روشنی ہے انہیں امام غزالی نے زندہ فرمایا ہے اور اب علماء بولیتے ہیں علماء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَالْغُلَمَا وَكُلُّهُمْ نِعَام إِلَّا العاملین علماء تمام کے تمام سو رہے ہیں جاغ وہی رہے ہیں اللہ اکبر جو لوگ اپنے علم پر جو علماء جو علم نبوت رکھنے والے اپنے علم پر عمل کرتے ہیں وہی علماء کے تعلق سے وہ جاغ رہے ہیں وَالْغُلَمَا وَكُلُّهُمْ نِعَام علماء سب کے سب سو رہے إِلَّا العاملین آپ فرماتے ہیں وہی علماء زندہ ہیں اور قابل تعریف ہیں اور وہی علماء اپنے علم سے مستفیز ومستنیر ہو رہے ہیں جو علماء کے عمل کرتے ہیں عامل ہیں اور آگے فرماتے ہیں وَالْعَامِلُونَ كُلْهُمْ فِي خَسْرَان اور یہ عمل کرنے والے بھی تمام کے تمام خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں آگے کے درجات بیان فرماتے ہیں پہلا درجہ علم کا بیان فرمایا دوسرا درجہ آپ نے عمل کا بیان فرمایا اور تیسرا درجہ آپ فرماتے ہیں وَالْعَامِلُونَ كُلْهُمْ فِي خَسْرَان اِلَّا اِلَّا الْمُخْلِسِي اور یہ عمل کرنے والے بھی سب کے سب نقصان میں ہیں فائدے میں وہی لوگ ہیں وہی عاملین ہیں جو اپنے عمل میں جو لوگ مخلص ہیں جن کے عمل میں جن کے عمال میں اخلاص ہے آپ سمجھئے عمل کرنے والے بھی وہ سب سب کے سب نقصان میں ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے عمل میں اخلاص ہے اور آگے آپ رشاد فرماتے ہیں چوتھا ترجہ بیان فرماتے ہیں وَالْمُخْلِسُونَ كُلُّهُمْ عَلَى خَدَر اور یہ اخلاص والے بھی خطرے میں ہیں یہ مخلصین بھی یہ خطرے میں ہیں وَالْعِلَّ خَعِفُونَ آپ فرماتے ہیں اور یہ اخلاص رکھنے کے ساتھ ساتھ وہی مخلصین صاحب اخلاص کامیاب ہیں فلاح پانے والے ہیں انہیں نجات ملنی والی ہے اور وہ خیر وفلاحی کے در پر ہیں جن کے اخلاص میں خشیت ہے جن کے اخلاص میں خوف ہے جن کے اخلاص میں ڈر ہے جن کی خشیت جو جن کے عمل اخلاص میں اخلاص عمل میں جن کے خوف ہے اللہ کا خوف اللہ کے ڈر ہے وہی لوگ فلاح بانے والے برادرانی محترم یہ چاہت درجان بیان فرماتے ہیں خشیت کیا ہے خوف الہی وہی ہے برادرانی محترم علم کیا ہے فرمایا علم عمل اخلاص اور خشیت یہ چار درجے بیان فرمائے انسان کی فلاح کے لئے آپ کی کامیابی کے لئے کہ ہم لوگ اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم نے علم سیکھا ہے تو علم پر ہم عمل کریں یہ علم والے کیا ہیں علم والے اور بے علم براور نہیں ہو سکتے اور جو لوگ علم رکھتے ہوئے اپنے علم پر عامل نہیں ہیں عمل نہیں کرتے ہیں ان کی مثال ایسی دی گئی ہے قرآن کریم میں جیسے کہ جانکار ہے ایل علم ہے لیکن وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا ہے زکاة دینا ہے حج کرنا ہے اور روزے رکھنا ہے اور اس پوجیشن میں بھی آپ ہیں اس کے باوجود آپ عمل نہیں کرتے یا علماء اس پر عمل نہیں کرتے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ یہ گدھا ہے اور گدھے پر گیٹری لکڑی یا بوجھ رکھا ہوا ہے یا کتابوں کا گھیر رکھا ہوا ہے اسے اس کا علم نہیں ہے اسے اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیٹ پر اس کے پشت پر کتاب ہے یا لکڑیوں کا بوجھ ہے یا کپڑوں کی گیٹری دکھی ہوئی ہے اسے اس کا علم نہیں ایسے ہی فرمایا گیا وہ لوگ جو علم ربوفت رکھتے ہیں لیکن اس پر عامل نہیں کرتے اگر خوف ہوگا خشیت ہوگی اللہ کا ڈر ہوگا عزو ان کے ساری ہوگی آہو بکا ہوگا رب کو منانے کی طلب اور خواہش ہوگی تو یقین جانے آپ نماز بھی پڑھیں گے آپ عبادت بھی کریں گے آپ رب کو منائیں گے بھی خشیت مولا میں آسو بھی بہائیں گے اللہ رسول کی فرما برداری بھی کریں گے اس کی عداد بھی کریں گے رب کے شکر گزار بندے بھی بھی اور رب کی چیز نہیں ہے آپ کے اندر تو امام وزالی نے جیسا فرمایا کہ ہم لوگ تمام کے تمام مردے ہیں اور یہ علماء کو بھی فرمایا کہ یہ سب کے سب سو رہے ہیں جاگ وہی رہے ہیں جو علماء اپنے علم پر عمل کر رہے ہیں اور یہ عمل کرنے والے بھی دھوکے میں ہیں خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں اگر ہمارے عمل میں اخلاص نہیں اگر آپ کے عمل میں آپ کی نماز میں آپ کے روزے میں آپ کے تقوی میں آپ کی تہارت میں آپ کے دینے لینے میں آپ کی سخابت میں آپ کے کردار میں اگر اخلاص نہیں ہے تو خدا کی قسم یاد رکھو کہ یہ عمال ہمارے کل میدان محشر میں ہمارے مو پر مار دیے جائیں گے ہمیں پیشانی کے بل ناک کے بل گسیت کر ہمیں جہنم کے بادی میں وانیوں میں ڈال دیا جائے گا اللہ تعالی ان کی روایت ہے آپ جب بیان کرنے کے لیے ممبر پر آئے اور کھڑے ہوئے تو آپ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ نے فرمایا اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے پھر خطاب فرماتے آغاز کلام فرماتے پھر بے ہوش ہو جاتے پھر آغاز کلام کرتے پھر بے ہوش ہو جاتے پھر آغاز کلام کرتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے اللہ کے رسول نے اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا وہ کلام کیا تھا تو کلام یہ ہے کہ کل میدان محشر میں ایک ایسے شخص کو قاری کو پیش کیا جائے گا جو اپنی قیرت سے اپنی اپنے تلوش سے اپنی علم سے جس پر اپنے علم پر انہیں ناز ہوگا اپنی قیرت پر ناز ہوگا ان کی خواہش یہ ہوگی کہ زمانہ انہیں قاری کہیں زمانہ انہیں عالم کہیں لوگ اسے بہت کچھ سمجھے علامہ سمجھے قاری سمجھے لیکن کل میدان محشر میں پوچھا جائے گا یہ شخص بتا ہم نے تمہیں بہترین زندگی عطا فرمائی ہم نے تمہیں عمر دی اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا وہ شخص کہے گا پروردگار تو نے ہمیں یہ نعمت دی تھی ہم نے لوگوں کو سیکھا سیکھا یا تبلیغ ہی بتایا تو اللہ تبارت و تعالی فرمائے گا ایک قاری تو یہ بتا کہ جب تو علم سیکھ رہا تھا اور لوگوں کو سکھا رہا تھا اس وقت تیری نیت کیا تھی وہ کہے گا مولا میری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے خار ہی کہیں وہ تو حال دل جاننے والا ہے وہاں تو جھوٹ چلے گئی نہیں جھوٹ بولوگے قلب گواہی دے گا نہ زبان ہماری ساتھ دے گی میدان محشر میں نہ نگاہ ساتھ دے گی نہ یہ ہاتھ ساتھ دیں گے نہ یہ پاؤں ساتھ دیں گے نہ یہ ہوت ساتھ دیں گے نہ یہ آنکھیں ہماری ساتھ دیں گی ساتھ وہی دیں گی جو ہمارا عمل ہمارے عمل میں اخلاص ہوگا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا ہماری باب اس لگی اللہ اس کے رسول سے کی صدق مضبوط ہوگی یہ سب ہمارے خلاف قلب دانے میں جرمی ہو جائے گی ہم نے اگر آنکھ سے گناہ دیا ہے تو آنکھ ہمارے خلاف ہماری گواہ ہی دیں ہم نے اگر زبان سے کوئی گناہ کیے تو یہ زبان ہمارے خلاف گواہ بن جائے گی ہم نے اگر قدموں سے چل کر کوئی گناہ کیے ہیں تو یہ قدم ہمارے خلاف ہمارا گواہ ہی دیں گا یہ ہاتھ ہمارے گواہ ہی دیں گے یاد رکھو یہ دنیا تو چند دنوں کی ہے یہ دنیا چند دنوں کی ہے یہ زندگی بھی ہماری ایک یہ زندگی بھی ہماری ادار ہے ہمیں یہ خبر نہیں ہمیں یہ معلوم نہیں یہ ایک رب کی امانت ہے ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ ایک لمحے کے بعد یہ ہمارے اندر رہے گی یا نہیں رہے گی ایک لمحے کے بعد ایک ایام کے بعد پھر یہ ہم سے رخصت ہو جائے گی اس پر بھی ہمارا قبضہ نہیں ہے اس پر بھی ہمارا کنٹرول نہیں ہے یہ بھی ایک ادھار ہے جو ہمارے پاس ہے یہ امانت ہے جو ہمارے پاس ہے اور رب نے جب تک حیات دیئے ہیں ہم جیئے جا رہے ہیں پھر آدران ملت اسلامیہ اور دنیا کے بیچے ہم پڑے ہوئے قاری کہے گا مولا میں تو قیرت اس لیے تبلیض اس لیے کر رہا تھا کہ لوگ ہمیں قاری کہیں اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تیری جو خواہش تھی میں نے لوگوں سے وہ کہلوا دیا تجھے زمانے نے قاری کہا تمہیں لوگوں نے عالم کہا تمہیں لوگوں نے سخی کہا ایک سخی آئے گا سخی آئے گا رب تبارک بتالہ اسے پوچھے گا سخی تو یہ بتا کہ ہم نے تجھے سرمایہ دیا دولت دی مال دیا یہ حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تین مرتبہ بے ہوش ہو گئے اور جب آپ ہوش میں آئے تو اللہ کے رسول علیہ سلام کا یہ پیغام سنایا اور خطاب فرمایا کہ سخی آئے گا اور کہے گا پوچھا جائے گا تجھے میں نے مال دیا دولت دیا بتا تُو نے دولت کیا کیا عظیم سرمایہ دیا تھا دولت دی تھی سربت دی تھی تُو نے کیا کیا کہے گا مولا ہم نے تیری رضا کے لیے ہم نے تیرے بندوں میں ہم نے تیرے دیے ہوئے امان سے خرچ کیا تو پوچھا جائے گا اے شخص میں جانتا ہوں کہ تجھے جو دولت دی گئی تھی تو نے اللہ کی راہ میں اسے خرچ کیا لیکن یہ بتا کہ اس میں تیرا منشا کیا تھا اس میں تیری جانتا ہے میں بات اس لیے رہا تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں لوگ مجھے دادا کہیں لوگ مجھے دینے والا کہیں اللہ کے عزت کی خسم اللہ تبارک وطالہ ان کے لئے بھی فرمائے گا کہ اے فرشتو جاؤ اور انہیں پیشانی اور ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم کے وادی میں ڈالتا رہے یہی عمل ہمارا جو ہم لوگوں میں خیرات کر رہے ہیں دے رہے ہیں عطا کر رہے ہیں اور یہ تبلیغ کر رہے ہیں چیخ چیخ کر ہم پیغام سنا رہے ہیں اگر ہمارے پیغام میں اخلاص نہیں ہے تو اللہ کے عزت کی قسم ہمیں ہمارے اگر ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہے اگر ہمارے دینے میں اخلاص نہیں ہے اگر یہ ریاکاری اور دکھانا ہمارے عمل میں ہے حد تو یہ ہے کہ ایک شہید آیا آئے گا کل میدان محشر میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور شہید سے کہا جائے گا اے شہید اے میری راہ میں خون بہانے والے تو یہ تو بتا کہ تو جو شہادت کو پہنچا ہے اور اپنے جان کو کٹایا ہے اور اپنے جسم سے تُو نے خون کو بہایا ہے یہ بتا کہ تیری خواہش کیا تھی تو حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام و السلام انشاد فرماتے ہیں کہ وہ ماہ مولا میں اپنی جان گوانے والا بھی یہ اقرار کرے گا کہ پروردگار ہمارے عمل میں اخلاص نہیں تھا آپ بولو جان کٹانے والا جسم سے جان دینے والا راہ خدا میں اپنی گردر کٹا رہا ہے اپنی قیمتی سرمائے کو دے رہا ہے اپنی محنت اپنی جان کو گوانے کے بعد جسم کو کٹانے کے بعد بھی اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو کل میدان محشر میں پیشانی کے بل اور ناک کے بل حدیث پاک میں گھسیٹ کر فرشت جانم کے وادی میں ڈال دیں گے آپ اندازہ لگا لو تو پھر ہمارا کیا حشر ہم کس کٹے گری میں ہم کس کس شعبے میں ہم کس انداز میں اور کہاں ٹھہرے ہیں کس مقام پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں آپ اور ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں ارادران محترم یاد رکھیں اگر ہمارے کردار میں اگر ہمارے ذکر میں اگر ہماری عبادت میں اگر ہماری سخابت میں اگر ہماری شہادت میں اور ہماری تبلیغ میں اگر ہمارے ہماری تبلیغ میں اگر دکھابا ہے ریاکاری ہے اور یہ نیت ہے کہ زمانہ ہمیں فلاں کام کرنے والا کہے تو یاد رکھو پھر عمل ہمارا بیکار ہے پھر نماز ہماری بیکار ہے اگر دکھابا اور ریاہ ہے ایک دکھابے کا شائع بات تک نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمارا حال کیا ہے ہر آدمی جان سکتا ہے ہر شخص یہ اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے کہ ہماری اپنی پوزیشن کیا ہے اور ہم کس حال میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں حاضر ہو کر پنچ وقت نماز ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں رب کے حضور حاضر ہو کر اپنے خواہشات نفسانی کو ہم مارتے ہیں یا نہیں مارتے یا اپنے نفسانی خواہشات کی ہم پیر بھی کرتے نظر آ رہے یہ ہمیں بولنے کی ہمیں کہنے کی اور ہمیں چتلانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم میں اسے ہر شخص یہ احساس کر سکتا ہے اور اپنے دامن کو ججوڑ سکتا ہے اپنی زمین کو خنال سکتا ہے اور یہ احساس اپنی زمین میں جگہ سکتا ہے پیدا کر سکتا ہے کہ ہم کیا ہیں آپ ہمیں اچھا کہو یا برا کہو آپ ہمیں بہت بڑا علامہ سمجھو یا بہت بڑے گنے گار سمجھو ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا ہیں اسی طرح ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں خشیت مولا میں رونا آہو بکا کرنا اور آنکھوں سے آسو بہانا اللہ رب العزت کو بہت پسندیدہ جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں رونا آتا یا نہیں ہوتا آتا صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے اے قماش نے قبر برانے والے نے کفن چور نے اپنے اولاد میں یہ وسیعت کیا اپنے بچوں کو یہ وسیعت کیا کہ کل میں مر جاؤں میں مر جاؤں جب خوف مولا کا آخری وقت میں انہیں آیا اور در اور خشیت مولا نے انہیں اپنے لپیٹ میں لیا اور گھیرا تو وہ تڑپ اٹھا آنکھیں رو رہی تھی گریہ وزاری کر رہا تھا اور مرتے دم وہ نے اپنے بچوں میں وسیعت کی کہ میرے بچوں جب میں مر جاؤں تو ایسا کرنا کہ مجھے میری لاش کو جلا دینا اور پھر جلانے کے بعد اس کے جو راک ہیں وہ کچھ سمندر میں ڈال دینا دریا میں ڈال دینا اور کچھ راک کو خشکی میں اڑا دینا تاکہ میں رب کے حضور میں حاضر ہونے سے بچ جاؤ یہ وسیعت کی اس نے ان کے بچوں نے ان کے مرنے کے بعد اس کی وسیعت کے مطابق صحیح بخاری کی حدیث پاگ ہے مرنے کے بعد ان کے وسیعت کے مطابق ان کے بچوں نے ان کی لاش کو جلا دیا ان کے جسم کو جلا دیا اور ان کے جلے ہوئے ذرات کو راک کو لے کر کچھ وطالہ نے حدیث پاگ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا سمندر کو ان کے ذرات کو باہر پھیک دو دریاؤں کو حکم دیا جو دریاؤں میں ان کے راک ان کی ڈالی یہی ہے جلائے ہوئے جسم کو انہیں باہر پھیک دیا جائے اور خوشکی کو حکم دیا کہ پوچھا اے شخص بتا تُو نے یہ عمل کیوں کیا تُو نے یہ عمل کیوں کیا تُو نے اپنے جسم کو جلانے کا حکم کیوں دیا تُو نے جلانے کے بعد سمندر میں دریاؤں میں خوشکی میں اپنی ان ذرات کو بکھیرنے کا حکم کس لیے دیا تو وہ شخص کہتا ہے پروردگار عالم میں صرف اور صرف میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا میرا مقصد یہ تھا کہ مولا ہم گنے گار ہیں اتنے گنے گار ہیں کہ تیرے حضور حاضر ہونا پڑے گا اور مجھے جواب دینا ہوگا اس خوف اور اس خشیت سے ہم نے اپنے بچے کو نصیت کی کہ میری راک مجھے میری لاش کو جلا دیا جائے تا کہ میرے رب کے حضور حاضر نہ ہو سکوں خدا کی قسم اللہ تبارک وطالہ نے اس کی یہ خشیت کو دیکھ کر رب کو یہ رونا دھونا اور یہ خشیت مولا میں اس طرح وسیعت کرنا حالکہ یہ درست نہیں تھا لیکن خشیت کے اس عداؤ نے رب نے پسند فرما لیا اور فرما جا تجھے میں نے بخش دیا ہے تیری لخش فرما دی ہے تیری مغفرت فرما دی ہے تو برادران محترم یہ دنیا تو چند دنوں کی ہے یہ عارضی ہے یہ زندگی ہماری اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ اتنی ادھار ہے اتنی ادھار لے بیٹے ہیں کہ ہمیں یہ بھی خبر نہیں کہ یہ دو منٹ پانچ منٹ یا دس منٹ یا چند ایام ہماری زندگی میں یہ ہماری حیات ہے بھی ہے یا نہیں ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب ہم لے کر اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جناسہ جاتے میں ڈال رہے ہیں کل ہمیں بھی اٹھا کر کوئی خبر میں ڈال دے گا ہمیں بھی اس طرح خبر میں جانا ہے اور خبر کی غزا ہمیں خبر کی خبر ہمیں اپنی غزا بنال لینی ہے تو برادران مہترم ہمیں کیسا عمل کرنا چاہیے ہمیں کس طرح رمضان تھا آیا اور گزر گیا لیکن آج حالت یہ ہے ہماری آج حالت یہ ہے ہماری کہ ہم نماز پنجگانہ میں مسجد میں جاتے ہیں تو جہاں مسجد رمضان المبارک میں پور رہتی تھی بھری رہتی تھی آج حالت یہ ہے کہ چند صف نظر آتی ہے کیا رمضان ہی میں ہم پر نماز فرض تھا کیا رمضان میں ہی توبہ کرنا ضروری تھا کیا رمضان ہی میں اللہ سے ہمارے لئے در ہمارے دلوں میں رمضان ہی میں اللہ کا ڈر تھا اور کیا تخوی ہی ہمارے رمضان ہی میں صرف ہمارے اندر تخوی کی وہ دولت آنی تھی اس کے بعد کہاں ہیں ہم کس مقام پر ہم ٹھی رہے ہیں کیا خوف الہی میں ہماری آنکھیں بھی اشغبار ہوتی ہیں کیا ہم اپنے جبین نیاز کو بارگاہ حضور میں بارگاہ رب العزت میں خم کر کے اپنی آنکھوں سے ہم آنسو بہا رہے ہیں یا نہیں بہا رہے ہیں کیا رب کے حضور ہمیں اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر حاضر ہونے کی توفیق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے ان سارے عمال کا ہمیں جائزہ لینا ہے برادران ملت اسلامی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کریم علیہ صلی اللہ و سلام کے صدق دفعے اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو کر اپنے افسانی خواہشات سے توبہ کرتے ہوئے خشیت مولا میں رفیق اتا فرمائے و سلی اللہ و تعالی و سلام علیہ خیر خلقہی محمدی و علی و سلی اللہ رب العالمین سن